اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ کا رمضان شریف اچھا گزر رہا ہوگا آج میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج گیاروہ روزہ ہے پہلا عشرہ گزر چکا ہے دوسری عشرے کا آگاز ہے اور امید ہے آپ سب لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور یہ باتات کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی باتات قبول فرمائے تو میں سب سلوشن کی طرف سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ جب دیکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہے کب دیکھ رہے ہوں گے ابھی تو آج رمضان شریف ہے آپ میں بھی رمضان شریف میں دیکھ رہی ہیں یا بعد میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویڈیو تو یوٹیوب پہ موجود رہتی ہے تو آج جس سافٹ ویئر کا میں آپ کو تعریف کروانے لگا ہوں یہ ہے موبیل شاپ سافٹ ویئر ڈسٹیبیوشن کے لیے ہے جو کرتے ہیں کہ آگے چھوٹی شاپ کو جو ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں ان کا اکاؤنٹ منیج کرنا ہوتا ہے اس سافٹ ویئر میں جو انا موبیل شاپ سافٹ ویئر پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے سارے جو ڈیلرز ہیں ان کا سارے اکاؤنٹ کے منٹین کرے گا اس میں جو مین فیچرز ہیں وہ انوینٹری منیج کرتا ہے یہ آپ کی کمپنی کا بیلنس جیسے آپ لے رہے ہیں اگر اس کے ساتھ کریڈٹ چل رہا ہوتا ہے جس طرح یہ سارا منیج کرتا ہے سارا آپ کو بتاتا ہے ایک ہی پیچ پی کے کس کمپنی کا کیتنا آپ کے پاس بیلنس چل رہا ہے کیچ سیل ہے اس میں اس کے بعد انسٹالمنٹ سیل کسٹمر کو انسٹالمنٹ پر سیل کر سکتے ہیں اور ڈیو انسٹالمنٹ یہ سسٹم آپ کو الارٹ کرتا ہے اور ایس ایم ایس بھی آپ ڈیو جو ایک ہرینٹھا آپ کا نام انسٹ نگحور صورت سیل کر رہی ہے پہنس کر کسٹمٹ کے ساتھ حقا کسٹمر کے ساتھ مكان چاہ پیس ہوگا کہ آپ کو آئی ایم ایہی میں اس شاہ آپ کے پاس کوئی کسٹمر آجاتا ہے یا کوئی آئی ایمی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آئی ایمی جب انٹر کریں گے تو آپ کو سسٹم بتائے گا کہ یہ کس ڈیلر سے آپ کے پاس آیا ہے اور کس کو گیا ہے اور کس ڈیٹ کو آیا ہے اور کس ڈیٹ کو گیا ہے تو یہ چیزیں یہ مینٹین کرتا ہے سسٹم اور بھی بہت ساری چیزیں یہ مین مین فیچرز ہیں اس میں تو اس میں دو قسم کے لاغن ہے ایک ہے ایڈمن اوانر کے لیے وہ کوئی بھی فنکشنیلٹی پر فارم کر سکتا ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے ریکٹی فائی کر سکتا ہے بچہ جو سیلز مین کا اکاؤنٹ ہے اس میں لیمیٹی ڈ اپشنز ہیں وہ سیل کر سکتا ہے انسٹالمنٹ جما کر سکتا ہے اس کے بعد اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ غلط انسٹالمنٹ پوسٹ ہو جاتی ہے تو وہ ریکٹی فائی اس کو چینج نہیں کر سکتا کوئی بھی ڈیڈا چینج نہیں کر سکتا وہ پہ اپنے ایڈمن یا اونر کے اکاؤنٹ سے جب اس کا ایڈمن یا اونر لاغن کرے گا تو وہ اس کو چینج کر سکتا ہے تو اس میں ہمیں لاغن کرتا ہوں آپ کو اس کی بریف دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ ساتھ فلوشن چینل ہے یوٹیوب پہ موجود ہے اس میں بہت سارے سافٹیئرز موجود ہیں جو ڈیلی یوز بزنس کے ہیں جس طرح یہ کار بائک شو روم کا ہے اس طرح کنسٹرکشن کمپنی کا انسٹالمنٹ کا منیجمنٹ سسٹم جو الیکٹرونکس کی فریج ٹی وی بغیرہ اس کے لیے لیے لانٹری کا ہے پوینٹ آف سیل ہے اور یہ جو ہے نا یہ ابھی جو ہم بنا رہے ہیں یہ والا ساکٹر جس کا میں تعریف کروا جا ہوں یہ ڈیلرز کے لیے یہ اونلی منیج یہ اونلی جو ہے نا موبیلز کو منیج کرتا ہے اس میں باقی اکسیسریز جو اکسیسریز ہوتی ہیں چارجر ہے اس کی ہینڈ فری ہے ایٹی سی جو بھی موبیل کے ہوتے ہیں وہ اس سسٹم میں یہ اونلی موبیل کی شاپ کو موبیل اگر آپ سیل کرتے ہیں انسٹالمنٹ پہ سیل کرتے ہیں لون پہ سیل کرتے ہیں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ آپ کو لکھا رہا مند ہے اگر آپ کے پاس ملٹی ہیم جسنا چارجر ہے اینڈ فری ہے ایٹی سی جو بھی ہے تو اس کے لیے الہتر سے ہمارے پاس آف ٹیئر موجود ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ یہ آپ اس میں ویڈیو آپ واج کر لیں اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارا ساکٹر کی اس میں کیا کیا فنکشنلیٹی ہے جو بھی آپ کو رکیرمنٹ فولفیل کرتا ہے وہاں پہ اس میں جو ہیں آپ ہینڈ فری بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی ہے آپ کے موبیل شاپ سے ریلیٹر ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں یہ منیج کرتا ہے یہ بھی انسٹالمنٹ پہ بھی ہے لون پہ سارا چیزیں اس میں ہیں تو اور یہ ہے کنسٹرکشن یہ جو ہاؤسنگ سکیم کا سافٹیئر ہے ہاؤسنگ سکیم کی انسٹالمنٹس جو ہوتی ہیں وہ یہ سکر منیج کرتا ہے اس کے علاوہ پر اور بہت سارے سافٹیئر ہمارا پر موجود ہیں آپ ہمارا چینل ایک متواریز ایڈ کر لیں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہاں سافٹیئر سے بنا رہے ہیں اس کی آپ کو ٹائم پیا گا ہی مل جائے یہ ہم لاغن کر لیا ہے اب اس میں آپ کو باری باری ان سارے ٹائپس کا عارف کرواتا ہوں کہ اس میں کس طرح سے فنکشنلٹی ہے اور اس میں کیا کچھ ہے فرسٹ آفال ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہم یہ ڈیلر یا کمپنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس سے ہم نے پرادکٹ پرچیس کرنا ہے وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ آفال اس کا ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے اس میں اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا نام آ جائے گا کمپنی کا نام آ جائے گا فون اور سی ٹی جس نے یہ دو ا اکاؤنٹ بنے ہوئے انہی سے چیک کر سکتے ہیں جتنے مرضی آپ اکاؤنٹ آنیمٹیڈ اکاؤنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے ڈیلر بیلنس اس میں آپ کے جتنے بھی ڈیلر ہوں گے ڈیلر مین کمپنی جن سے آپ لے رہے ہیں جس سے آپ پرادکٹ لے رہے ہیں ان کا بیلنس ایدر حد کا علیہ دہ علیہ دہ بتاتا ہے کہ جس طرح یہ ماجد ہے اس کا بیلنس یہ ہے سیمسنگ کا شہزاد کا بیلنس یہ ہے جتنے بھی ہوں گی سارا بندن نیچے آپ کو ان ساروں کو ٹوٹل کر کے بتایا گا کہ ٹوٹل آپ کے کتنے پی جو آپ نے پی کرنے ہیں کمپنی کو اس کی اگر آپ کسی کا بھی ان میں سے ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ڈیٹیل اس پر کلک کریں یہ آپ کی ڈیٹیل ہے اس نے یہ سیمسنگ اے ٹوئنٹی وائی ریڈ یہ لیا ہے بارہ ہزار کا وان کونٹیٹی اس کی انوائیس یہ آئی ایمی نمبر یہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں مریج کرے گا اور جب آپ اس کو پی میٹ کرتے ہیں ایک کسی بھی اس سے یہاں پہ پی پی میٹ کر دیتے ہیں پانچزار پی میٹ رمارکس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے جیز گیش کر دیا ہے اس کو یا اینی کچھ بھی کر دیتے ہیں آپ کے رمارکس ہیں یہ پانچزار اس کے جمع ہو گیا باقی ایک لاکھے ایک رفیہ بچ گیا ہے اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ پی میٹ کیا نا یہ ڈیلر پی میٹ ہم نے کر دی ہے جیز گیش پانچزار کی تو اسی طرح یہ کانٹینویس ایک آکاونٹ ہے یہ چلتا رہے گا جب مزید پر چیزز کریں گے تو اس میں اہیڈ اد باقت اس کا پرینٹ لے سکتے ہیں کوئی دو ڈیٹو کے درمین چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے وہ دو ڈیٹو کے درمین بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا کمپنی کا اب ہم اس کمپنی سے بائے کرنا ہے یہ ہمارا ڈیلر ہو گئی یہ دو ٹیپ ہم نے کر یہ ہے اس سے اپنے مزید سٹاک بائے کرنا ہے بائے ورم کمپنی اس میں جو جو سٹاک آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک مرتبہ آپ ایڈ کر لیں گے سسٹم میں یہ آ جائے گا فارگرمپل آپ کے پاس ایک ویوو سوری ویوو نہیں لکھتے ہم ہواوے کا کر لیتے ہیں ہواوے اس سیون فارگرمپل ہے یہ ہے فورڈ جی بی ایک سوٹھائی جی بی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس موبیل ہی ہم نے ایڈ کر لیا ہے اسی طرح جتنے بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ ایک مرتبہ ایڈ کریں گے ڈسکرپشن یہاں سے آپ یہ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے سسٹم پہ آ جائیں گے نیسٹ ایم آپ کو اب ہم بائے فرام کمپنی میں جاتے ہیں تو یہاں آپ جو جو آپ نے یہاں سے ایڈ کی ہیں وہ یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گے فار ایکزمپل آپ ہواوے کا جو موبیل ہے یہ آپ پرچیز کر رہے ہیں یہ ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے کتنے پرچیز کر رہے ہیں ہم پانچ پرچیز کر رہے ہیں پرچیز اس کی پ ہمیں کتنے میں مل رہا ہے فار ایکزمپل یہ ہمیں مل رہا ہے جی ستائیس ہزار پائیس ہوں کا ہم اس کو سیل کتنے میں کریں گے فار ایکزمپل اٹھائی سزار پائیس ہوں میں سیل کریں گے اور ایڈ پرادک پر ہم نے کلک کر دینا ہے یہ پانچ کے پانچ ایڈ ہو گئے اب ادھر آئی ایمی نمبر اور مارڈل نمبر کیونکہ دونہ کا ڈفرینٹ ہوتا یہ ہم نے ساری چیزیں انٹر کرنی ہے فار ایکزمپل تو فائیو ٹو فائیو اس کا ہے ای ایم نمبر اس کا ہے ٹو فائیو ٹو سیکس ہے جو بھی اگر آپ کے پاس بارکوٹ سکینر ہے تو آپ جسٹ ان کے اوپر ڈبک اوپر لگا ہوتا ہے آپ سکین کرتے جائیں گے تو یہ خود با کود ایڈ ہوتا جائے گا ٹو فائیو ٹو سیمن ہے اس کا ہے ٹو فائیو ٹو ایٹ ہے جو بھی آپ ہی لیکن انٹر پریس کرتے جائیں یہ ایڈ ہوتا جائے گا ٹو فائیو ٹو نائن ہے ٹھیک ہوگا آپ مارڈل نمبر ہم اسی طرح لیکھ سکتے ہیں فائیو ٹو ہزار اکیس ہے یہ بھی دو ہزار اکیس ہے یہ دو ہزار بیس ہے اور یہ دو ہزار اکیس ہے اور یہ دو ہزار اکیس ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لیں اب اس کا ٹوٹل یہ بن رہا ہے فار ایکزمپل اس وقت ہم نے اس کو جو ہے نا پچپتر ہزار کی پی میٹ کر دیجئے باقی ہم نے اسے کریڈٹ کر لے یہاں آپ انوائیس نمبر لکھ لیں گے وان ٹو فائیو ایڈ فار ایکزمپل انوائیس نمبر ہے یہاں ہم سلیکٹ کر لیں گے یہ ہم کس سے پرچیزز کر رہے ہیں جو جو ڈیلر ہم نے ایڈ کی ہو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ آ رہے ہوں گے فار ایکزمپل ہم شہزاد سے پیچ پرچیزز کریں یا ہم نے سلیکٹ کر لے باقی چیزیں خود لے رہتا ہے ایڈ پرچیززنگ پہ کلک کرتے ہیں یہ پرچیزز ہو گئی اسی طرح سے ہم نے ساری پرچیزنگ کرتے رہنا ہے ساری ایڈ کرتے رہنا ہے اب یہ جو ہم نے پرچیزز کیے اس سے دو کام ہوئے اس سے ہمارا ایک تو جو ہے ہمارا ڈیلر ہے جیسے ہم یہ لے رہے ہیں اس کے ایک آنٹ میں یہ انٹری ہوئی ہے دوسری ہمارے سٹاک میں ہوئی ہے ہم ڈیلر بیلنس میں جاتے ہیں یہ دیکھیں شہزاد کا بیلنس آپ ہو گیا اس میں ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ ساری جو ہے نوکیا پہلے لیا ہوا تھا یہ ہواوے کے جو اب ہم نے موبیل لی ہیں یہ آئی ایمی نمبر بھی آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اور ان کا سیکس سیون فائیو ڈبل زیرو بیلنس آپ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب مزید اس کو پی میٹ کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا مزید جب یہ سے لیں گے تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اب یہ سے جو ہم نے بیع کی ہے یہ ہمارا سٹاک ہے سٹاک لیجر میں یہ آٹومیٹکلی آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہواوے کا موبیل یہ سارے آئے پڑھیں شہزاد سے ہم نے لیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس ڈیٹ کو لیا اور کون سا آئی ایمی نمبر ہے کون سا مارڈا نمبر یہ سارا آ رہا ہے اس میں جو ہے نا یہ آپ کا سٹاک ہے جیسے جیسے سیل ہوگا یہاں سے یہ منس کرے گا یہ آپ کی لائیو انوانٹری ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سولڈ آؤٹ آٹم علیہ دا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے سارے سولڈ ہو چکے ہیں اب یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ والا جو موبیل ایمی ٹیپل ون یہ کس کو سولڈ ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں یہ جو ہے نوکے گیاران سوزیرو اکاؤنٹ میں سکائش پہ سیل ہوا ہے راشد کو تیس طریق کو سیل ہوا ہے یہ جانا چاہتے ہیں کیس ہو گیا یہ آصف شاہ کو تین نمبر اکاؤنٹ کو سیل ہوا ہے یہ جانا چاہتے ہیں کیس کو یہ سارا یہاں پہ آپ جو جو بھی سیلیکٹ کریں گے ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کو سیل ہم نے کیا ہے اور آل کو جانا چاہتے ہیں تھے آل کسی کی اگر پرائیس چینج ہو جاتی ہے اس پہ کلک کریں تو اس کو یہاں پہ پرائیس چینج کریں آپ لیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا لائیو سٹاک ہے کسی بھی وقت اس کو پرینٹ لے سکتے ہیں اب ہم نے سیل کرنا ہے سیل ہماری اس میں تین قسم کی سیل ہے جیسا کہ یہ در میں نے بتایا ہے کیس سیل ہے انسٹالمنٹ سیل ہے اور لونز جو ہم نے اپنے ڈیلر جو شاپ کیپرز کو سیل کرتے ہیں وہ تین قسم کی سیل ہے ہم کیس سیل پہ چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں آئی ایمی نمبر ہے اگر آپ کو بارکورڈ لگا ہوا جا سکینڈ کریں گے وہ آ جائے گا وان ٹو مرکل میں ٹو زیرو ہم نے ٹو زیرو ٹو کوش لکھا تھا یہ آگئے ہیں انتھارے یہ یہ آئی ایمی اگر ٹو فائیو ٹو فائیو فارگرمپل ہمارا ٹو فائیو ٹو فائیو ٹو فائیو جیسے ہی ہم نے لکھا یہ ہواوے ایس سیون جو ہے نا یہ ہمارا پرادکٹ یہ ادھر بتا رہا ہے کس سے آیا ہے کس ڈیٹ کو آیا ہے آپ ہوں ہی نمبر کے ہمارا ڈالے ہی ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اٹھائیز ہزار پانچos مزید اگر کوئی اور اس نے ایٹم لینا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ایک ہی لینا ہے تو یہ اس کے بند گئے اٹھائیز ہزار اگر اس کو آپ یہ اس وقت ہم نے پرائیس ایڈ کی تھی اٹھائیز ہزار پانچos اس کو آپ اپ ڈیٹ بھی بھی کر سکتا ہی سیل کے وقت یہاں چینج Kampile اس کو آپ انتیس ہزار لگانا چاہتے ہیں یہاں لیکن اس کو انتیس ازار ہوں گے اس کو سیل کے وقت یہ جنگ ہو گئی اب یہ انتیس ہزار بن گا اس کو کوئی دیسکاؤنٹ دینا جاتے ہیں یہاں پر آپ دیسکاؤنٹ دیسکاؤنٹہ دی اس کو دے جائے گی اب اس کو انتیس ہزارہ میں اس سے تاکہ اس کے زیروں ریٹار نہ اس کو زیروں کیلائی کالکولیٹر ہے اور یہ ہم نے کس سے لے رہی ہیں یہ ہم غلام رسول کو سیل کر رہے ہیں اس کا سین ایسی یہ لیکھ سکتے ہیں اور ہم نے چیک کر رہے ہیں یہ پوچھ رہا ہے ریسیپٹ دینی ہے اس کو نہیں کہ اگر آپ یس کریں گے آپ کا پرنٹر لگا ہوا ہے یہ فورس ہے اس کا ہاف پیج پر یہ پرنٹر نکال دیتا ہے اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے آپ ریسیپٹ نہیں دینا چاہتے تو نو کر دیں آپ کی سیل ہو جائے گی لیکن ریسیپٹ جنریٹ نہیں ہوگی اب اسی طرح سے آپ نے کیش پر سیل کرتے رہنا جتنے مرضی ایٹم آپ کے کانٹینویس یہ چلتا رہے گا اگلا کام ہے لون سیل انسٹالمنٹ سیل یہ آپ کی انسٹالمنٹ سیل ہے اس کے لیے ہمیں پہلے اکاؤنٹ چاہیے کسٹمر کا جس کو ہم سیل کر رہے ہیں وہ یہاں سے بنے گا یہ تین اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ہم اکاؤنٹ نمبر فور بنا لیتے ہیں کھاتا نمبر اس کا نام ہے کیا نام رکھ لیں وہ وحید ہے ٹھیک ہے باقی اس کا سین ایسی اکوپیشن اڈریس فون فون ٹو ایریا یہاں پہ کسٹمر یہاں پہ آپ دو قسم کے کسٹمر ہیں ایک ہے آپ کا شاپ کی پر ایک ہے نارمل کسٹمر جس کو آپ انسٹالمنٹ پہ سیل کرتے ہیں تو یہ ہمارا نارمل کسٹمر ہے اس کا گرنٹر ون کی انفرمیشن گرنٹر کا نام سین ایسی فون اڈریس اکوپیشن گرنٹر ٹو کی انفرمیشن اگر فورٹو کہیں بھی سسٹم پہ مجود ہے یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں فورٹو اس میں لگا دیں اور سیپ پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہے ہو گیا ہے اس کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو سیل کرنی ہے انسٹالمنٹ سیل پہ چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم پرادیکٹ سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹو فائیو ٹو سیکس اب ہم ٹو فائیو ٹو فائیو کرتے ہیں یہ دیکھیں نہیں آرہا کیونکہ وہ ہم نے ایڈ تو کیا تھا لیکن وہ سیل ہو چکا ہے جو سیل ہو چکا ہے وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا ٹو فائیو ٹو سیکس اس کیس میں کہا کہ ہم گلتی سے دوبارہ ایڈ نہ کر سکیں یہ آپ ٹو فائی ٹو سیکس ہے یہ ہماری ایمی نمبر ہے آپ آپ پاس بارکورڈ لگا ہو جاتا سب سکین کریں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے آجائے گی نام سے بھی کر سکتے ہیں ہواوے کا لکھیں گے نام سے بھی کر سکتے ہیں یہ ہم ایڈ کرتی ہے اب انسٹالمنٹ کے صورت میں پرسنٹیج ہوتی ہے کچھ لوگ لگاتے ہیں کچھ لوگ یہ لمسا اماؤنٹ ہی کریائٹ کر لیتے ہیں فائر گرمپل آپ انسٹالمنٹ کے صورت میں فیفٹین پرسنٹ ایکسٹر لگاتے ہیں تو اس کا فیفٹین پرسنٹ یہ بن جائے گا ٹوٹل یہ بن جائے گا اگر آپ یہ چیز یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ ہی آپ پینتیس ہزار ادھر کر لیتے ہیں تو یہ بھی کام کر سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس اپشنز ہیں اب اس کا پینتیس ہزار بن گے ٹوٹل یہ ہمیں دس ہزار اڈوانس دے دیتا ہے باقی اس کے بن کے پچیس ہزار یہ ہم سے انسٹالمنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کو پچیس سو انسٹالمنٹ دوں گا پچیس سو انسٹالمنٹ دے گی دس اس کے انسٹالمنٹ بن جائے گی یہاں پہ ہم نے پہلی انسٹالمنٹ سیلیکٹ کرنی ہے کہ پہلی یہ کس ڈیٹ کو دے گا فارگمپل پچیس بائیس ہے اس کی چوبیس آج ہے یہ یکم کو مئی کو کہتا ہے میں پہلے انسٹالمنٹ دوں گا باقی ادھر آپ ریکاوری منٹ سیلیکٹ کر لیں ادھر سیلزمنٹ سے ریکاوری منٹ یہ ہے کہ ریکاوری منٹ ویزہ اگر آپ کے پانچ سو کسٹمر ہیں اور آپ یہاں پہ جو ریکاوری منٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ کی ایکٹیو کسٹمر میں ہی سارے ادھر والے کسٹمر چلے جاتے ہیں تو آپ یکم کو جو ایک ریکاوری منٹ کے اندر سو کسٹمر ہیں دوسرے کے اندر سو ہیں دوسرے کے اندر ایک سو پچاس ہیں آپ ان کو لسٹ نکال کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو اے نساو کسٹمر آپ نے ریکاور کر کے لے کہا نہیں ہے تو وہاں جو یہاں پہ آپ ریکاوری منٹ سیلیکٹ کریں گے وہ وہاں سے لسٹ اس کو کار سکتے ہیں یہاں سے ہم کسٹومر سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم سیل کرتے ہیں بائی نیم بائی اکاؤنٹ کسی بھی اس سے ساٹھ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہوں گے اب ہمارا سپراسز کمپلیٹ ہو چکا ہے کوئی اور ایٹا میں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایک ہے تو ایک ہے یہ چیک آؤٹ بے کلک کر دیں یا پوچھ رہے ریسپٹ دینی ہے کہ نہیں اگر آپ پاس پرینٹر لگا ہوا ہے تو آپ اس پر سیل ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے سارے انسٹالمنٹ پہ سیل کرتے رہنا ہے اب نیکس نیکس ٹیپ کی طرف مو کرتے ہیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اب ہم نے انسٹالمنٹ پہ سیل کر لیے اب یہ ریکارڈ ہم کیسے چیک کریں گے کہ اس کو کب کیا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ کب ہے یہ ایکٹیو کسٹومر ہے ایکٹیو کسٹومر جن سے ہم نے ادھار لینا ہے ہمارے جو ایکٹیو ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں یہ اب ہمارے تین کسٹومر ایکٹیو آ رہے ہیں یہ کو پہلے کا ریکارڈ آ رہا ہے یہ ابھی ہم نے سیل کی ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہے ایک پانچ دو ہزار ایکٹیس جب یہ اس کی ڈیو ڈیٹ آئے گی یہ ریڈ ہو جائے گی کمپلیٹ لین ابھی اب اس ٹیٹ چینج کر کے میں چیک کرواتا ہوں آپ کو اب جو ہے یہ اس کا ٹوٹل آپ کے پاس پانچ سو کسٹومر ہیں سو ہیں ساروں کا ملاک ہے آپ نے جو اتھار لینا یہ سسٹم آپ کو بتا رہا ہے ڈبل سیکس ایٹ سیمن افائیو آپ نے اتھار لینا یہ جو بیلنس ہے ان کو پلس کر کے یہاں پہ بتاتا ہے یہ آپ کی منتھلی ہے اس کو کسی کی بھی ڈیٹیل میں آپ جانا ہے اسٹار میٹ جمع کرنی ہے اس پر کلک کریں یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے کہ اس کسٹومر نے یہ کسٹومر کا سارا ڈیٹا ہے یہ انجن چیسز آ رہا سوری یہ جو ہے نا یہ ہوگا آئی ایم ای اور یہ اس کا مارڈل ہے یہ چینج ہو جائے گا یہ اصل میں سافٹر انجن چیسز کے لیے بنا ہوا تھا تو اس کو موڈیفائی کیا ہے تو یہ چینج کرنے والا یہ چینج کر دیں گے اچھا اس میں جو ہے یہ پینتیس ہزار اس کے ٹوٹل ہیں دس ہزار اس نے ایڈوانس دیا انسٹالمنٹ اس نے کوئی ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں دی یہ اس کا بارہ سارا یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہا رہی ہے کب اس نے لیا ہے کیا ساری ڈیٹیل کام جمع کا لیتے ہیں یہ ڈسکاؤنٹ کی آپ چینے اگر پچیس سو پچیس ہزار اس کے آ رہے ہیں اینڈ پہ آ جاتا ہے یہ کہتا ہے چوبیس ہزار میرے سے لے لیں ایک ہزار مزر ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں چوبیس ہزار یہاں پہ لیکن بگی ڈسکاؤنٹ یہاں پہ لیکن کریں گے تو یہ آپ کی اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا ریسیو کس نے کر لیا ہے شہزاد ریمارکس آپ کو بھی دے سکتے ہیں یاد کے لیے اور سیف پکلے کرتے ہیں یہ جو ہے ہاف پیج پہ یہ انسٹالمنٹ کی ریسیپ جنریٹ کر دیتا ہے کہ اس جو جمع کر آئی ہے یہ اس کی ریسی اگر آپ کے پاس پرنٹر لگا ہوا ہے آپ پیج پہ ایک فورٹ سائز نہیں ہے آپ کو ریپورٹ جنریٹ ہو جائے گی اگر پرنٹر نہیں لگا ہوا تو نو کر دیتے ہیں تو آپ یہ نمبر دو آپشن اس میں جو ہے آپ کو ایس ایم ایس اگر آپ نے کنفیگر کیا بیک اینڈ پر سسٹم میں کنفیگر ہے جیسے ہی آپ نے سیف پہ کلک کیا جیسے یہ سیف یہ ریسیپ بھی جنریٹ کرتے ہیں اس کو کسٹومر کو ایس ایم ایس بھی آٹو پہ چلا جائے گا لیئر کسٹومر آپ نے اتنے کی انسٹالمنٹ جمع کرا دی ہے اب آپ کو کرنٹر بیلنس ہی طرح ہے یہ بھی آپ کار سکتے ہیں یہ انسٹالمنٹ اس کی جمع ہوگی باقی اس کا بیلنس اپ ڈیٹ ہو گائیں جب بھی جمع کرا دے جا سارا اس کا valis زیرو ہیا یہ ایکٹیو اکاؤنٹ سے یہ نکل جائے گا اس سے اکاؤنٹ سے یہ اس میں صرف وہ رہیں گے جن کا بینس مور دن زیرو ہے جب اس میں کمپلیٹ انسٹالمنٹ یہ جمع کرا دے گا اس لسٹ نکل جائے گا پھر یہ چلا جائے گا کلوزٹ اکاؤنٹس ہیں اس میں اس میں پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے ریکارڈ کے لیے رہے گا کبھی بھی آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کب یہ آیا ہے کیا اس نے لیا ہے کب دیا ہے سارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اوکے اب اس میں جو ہے آپ ریکوری مین ہو جو میں نے بتایا تھا ریکوری مین وائز الہیدہ کرنا چاہتے ہیں یہ ریکوری مین رہیل کے کسٹومر آپ سارے الہیدہ کرنا چاہتے ہیں یہ رہیل کے سارے الہیدہ اس کا پرینٹ پر کلک کریں گے تو اس کے ساری پرینٹ آ جائے گی دوسرا جو ہمارا ہے اس کے الہیدہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی نام سے سارے الہیدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی بھی دو ڈیٹوں کا فرام فار اکزمپل آپ مائی کی جو ہے یکم مائی سے لے کر پندرہ تک آپ جاننا چاہتے ہیں میرے کون کون سے ڈیو ہو رہے ہیں تو وہ آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی دو ڈیٹو کے دمیان آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک ہی اور اس میں ٹوٹل جو اس کے ریسیوے بل ہیں وہ یہ ہیں کوئی بھی دو ڈیٹو کے دمیان آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی دو اپنے ریکوری مین جو بھی ہیں ان کے ساتھ اس میں لسٹ ریزہ کرتے کا اس کو پرینٹ دے سکتے ہیں اس میں سسٹم یہ بھی بتایا گا کہ اس ریکاوری مین کے یہ دو ڈیٹے ہم نسٹی ہیں یہ کتنے آہ اس نے پیگر شیف کرنے اس کے بعد آپ کو لیسٹ کو لہدہ کر سکتے ہیں پیٹ کو لہہ دا کر سکتے ہیں مور دن ون منتھ کا لہ دا کر سکتے ہیں مور دن ہمارا چونکہ ایک منتھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے اس میں کوئی نہیں آرہا نہیں تو یہ اس میں اگر کوئی پینڈنگ ہوتا تو یہ سارے آ جاتے تھے دوسرا میں نے آپ کو چیک کرونا تھا کہ یہ ریڈ کیسے کرتا ہے فارگمپل یہ عاصف شاہ ہے اس کے ہم ڈیٹ چینج کر لیتے ہیں اس کی ایک پانچ آج ہے ہماری جو ہے تئیس چوبیس مئی ہے ہم اس کی کار تئیس اپریل آپ یہاں پھر ڈیٹ آپ اس کی جو ڈیو ڈیٹ شفٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی اپ منظری کے اگر کسٹومر کوئی آ جاتا ہے پانچ طریقہ دے رہا تھا وہ کہتا ہے میں دس طریقہ دیا کروں گا تو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کی تئیس چارڈ کر دی ہے ڈیو ڈیٹ ٹھیک ہے اب آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ ہمارا ریڈ ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں اس میں یہ سسٹم نے ہم سسٹم کو ہم نے بتایا ہے کہ اس کی ڈیو ڈیٹ تئیس تھی تو تئیس کو اس نے نہیں دیا چوبیس آگئی ہے تو یہ اس طرح ریڈ ہو جائے گا آپ کو جو کسٹومر جس کی ڈیو ڈیٹ آ جائے گی اس طرح سے ریڈ ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کیس کی ڈیو ہو چکی ہے اس میں جمع نہیں کرے گا اسی طرح سے ریڈ رہے گا انپیڈ میں اب آپ دیکھتے ہیں تو یہ انپیڈ میں آ گیا ہے مور دن ون منت میں نہیں آیا کیونکہ اب یہ اس کے ایک ہی منت ہوا ایک منت سے زیادہ جب ہوگا تو پھر یہ اس میں آ جائے گا تو یہ ہو گیا اس میں یہ بھی آپ شن ہے کنفیگر کروایا ہو رہا ہے وہ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو ایک ہی کلک کریں گے تو انساروں کے ایس ایم ایس چلے جائے گا یہ کسٹومر آپ کی انسٹالمنٹ ڈیو ہو چکی ہے اپلیز ڈیو پاؤزٹن انسٹالمنٹ آگے موو کرتے ہیں یہ ہماری انسٹالمنٹ سیل ہو گئی اگلی ہے ہماری جو شاپ کیپر کو ہم نے سیل کرنی ہے وہ ہے شاپ کیپر سیل یہ شاپ کیپر کو جو ان کا کانٹینیز یہ تو انسٹالمنٹ اس میں بار انسٹالمنٹیں کی ہیں اس نے پندرہ کی ہیں جیسے انسٹالمنٹ اس کی کمپلیٹ ہوں گی یہ کلوز ہو جائے گا بھٹیو شاپ کیپر کا کاؤنٹ ہے وہ کانٹینیز کھاتا چلے گا وہ کلوز نہیں ہوگا اگلے وہ جمع کرے گا اور پرچیز کر لے گا اور وہ جمع کر آگے اور پرچیز کر لے گا اسی طرح سے اس کا چلتا رہے گا اس کو ہم نے سیل کرنی ہے یہاں سے سیم اسی طرح سے سیٹ اپ ہے اس کا بھی چھبیس چھبیس ہے پر چھبیس چھبیس ہم سیل کر سکے ہیں پچیس ہم نے کونسا ایڈ کیا تھے یہ ہمارے آ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے یہ والا سیل کر دیتے ہیں سیم سنگ ای ٹونٹی ون یہ ہمارا اتنے بن رہے ہیں اسی طرح اس میں بھی انسٹالمنٹ پرسنٹی لگا سکتے ہیں اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی اور ہے اگر تو اس کے ساتھ وہ بھی آپ ہواوے کا ہے بائی نیم ساتھ کر سکتے ہیں اچھے یہ یہ ہے یہ ایڈ کر لیں یہ دو ہو گئے اس کے چوانے ہزار پانچ سو بچ گیا اس نے پانچ سو ہمیں پانچ ہزار جمع کرا دیا ہے باقی ادھار کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ سلیک کر دیتے ہیں جو ہمارا شاپ کیپر کا اکاؤنٹ ہے اس میں صرف شاپ کیپر کا اکاؤنٹ نظر آئیں گے اس اکاؤنٹ میں یہ ہم نے چیک آؤٹ کر دیا ہے اس کا بھی ریسیفٹ دے سکتے ہیں ہم نے نو کر دیا ہے اسی طرح اس کا چلتا رہے گا اب اس کا بیلنس اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں یہ اس کی ڈیٹیل ہے ساری اس نے کب لیا ہے جب اس کو جمع کریں گے تو اسی طرح سے اس کا کانٹ ہی نے اس اکاؤنٹ چلتا رہا گیا جو اس کو پی میٹ جمع کر دیا گیا یہ کر دیں گے اور اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا ایکٹر اکاؤنٹ میں ایک چیز رہ گئی ہے آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس کسٹمر کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی آپ کے ڈاکومنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس سے چیک لے لیا ہے یا کچھ بھی اس کا سی این ایسی ایفورٹ ہوئے کچھ بھی ہے تو یہ آپ اٹیج کر سکتے ہیں ہی طرح اس کا ڈسکرپشن لیکھ لیں یہاں پہ فائل سیلیکٹ کر لیں یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ وہ اٹیج کریں جو بھی ہوں گے یہاں پہ اٹیج کر دیں گے اور کسی بھی وقت آپ بعد میں چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے کون کون سے اٹیج کیا ہوں کوئی اٹیج کر لیتے ہیں فائل یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں کوئی بھی کسی قسم کی فائل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اپلوڈ ہو گئی ہے اب کبھی بھی آپ دوبارہ آتے ہیں اور آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا کیس نے کیا کیا فائل ہماری اٹیج کی ہوئی ہے اور کیا ڈیٹیل ہے یہ دیکھیں سی 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 یہ پی ڈی ایف ہے اس کو آپ کلیک کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپن ہو جائے گی یہ انسٹالمنٹ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ جو ہے نا آپ کے اس کی سٹیٹ میں کوئی کسٹمر اگر آپ سے لینا چاہتا ہے کہ اس نے کیا لیا ہے کتنے اس نے انسٹالمنٹ دیں ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل ایسے کسٹمر کی اکاؤنٹ کسٹمر کی انفرمیشن اس کے کرنٹر ون کے کرنٹر ٹو کی یہ اس نے کیا لیا ہے اور کتنی اسٹالمنٹ جمع کی ہیں بیرنس اس طرح سے اس کو پرنٹ آ جائے گا اگر ہم نے شاپ کیپر کا بھی دیکھ لیا ہم نے کسٹمر کا بھی دیکھ لیا یہ سارے چیزیں ہم نے چیک کر لی یہ ہماری سیل ہیسٹی یہ قسم کی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے آپ آج کے دن چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آج آپ کی ٹوٹل یہ سیل ہوئی ہے یہ ریسیڈ ہوئی ہے یہ ادھار ہے ایکس میں انٹر کوئنی کی ڈسکونٹ ہم نے یہ امونٹ آج آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ سارے ٹیل آ رہی ہے کہ ہمیں کس کو سیل ہوئی ہے اور آپ آج کے دن جانا چاہتے ہیں میری کیش پہ کتنی سیل ہوئی ہے تو کیش پر یہ ایک موبیل ہوگا جو کس کو سیل ہوا ہوگا ہے گولام رسول کو سیل ہوا ہے آج آپ ن Lite ہے لون پہ کتنی سیل ہوئی ہے لون پہ یہ ایک سائل ہوئے رہیل اکاؤنٹ نمبر فور کو ہوا ہے یہ سریکوری میں نے واحید اکاؤنٹ نمبر فور کو ہوا ہے یہ اب ایکسپنس جانا جاتے ہیں ایکسپنس ابھی ہم نے کہا نہیں کیا ایکسپنس بیویس میں آپ جو ڈیٹو ڈی آپ کے ایکسپنس کر رہے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد انسٹالمنٹ کنی رسیوڈ ہوئی ہیں یہ ایک پچیس اوک انسٹالمنٹ رسیوڈ ہوئی ہے اس کے بعد کانٹینیوز اکاونٹ جو شاپ کی پرس کو ہیں وہ کتنا یہ دو جو ہیں یہ میں رسیم ایک وانچذار ہوئی ہے اتنی سیل ہوئی ہے اتنی سیم ہے جو شاپ کی پر ہے جو شاپ کی پرس ہے مکمل کو ہم نے سیل کی ہے تو اس میں کسی بھی کا آل کا لینا جاتے ہیں آل کا پرنٹ لے سکتے ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیا ہو گا ہے اس کا لحظہ 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 پرنٹ لے سکتے ہیں یہ اب کسیس ایک hijون کی آپ کی روزنام چکہ سکتے ہیں statement کہہ سکتے ہیں کوئی بھی دو ڈیٹو کا درمیان آپ چیک کر سکتے ہیں unlimited ایک سال کی چیک کر سکتے ہیں آپ کوئی دیکھ مہینہ کی کا سکتے ہیں ایک ہفتہ کی کام سکتے ہیں کوئی بھی دو ڈیٹر دے دیں یہ سارا لیکار آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کسٹمر ایکٹیو کسٹمر میں کوئی ایسے کسٹمر ہے آپ فارگ بھی ایک اسف شاہ ہے اسف شاہ جو ہے نا چین مہینے سال سے آپ کو کہیں پاگ گیا ہے تو آپ اس لسٹ سے آپ یہ نہیں نکلے گا جب تک اس کا بیلنس زیرو نہیں ہوتا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو میں جو ہے نا وہ کرتا ہوں دی فالٹر کرتا ہوں میک کسٹومر دی فالٹر یا آپ ایسے کر دیتے ہیں کہ کسٹومر کو اس لسٹ میں ڈال دیتے ہیں جا کے آپ اس کو کلوز اس پہ آئی رکھیں اور اس کو آپ نے کلوز سواج کرنا ہے اس کو کیونکہ وہ ڈی فالٹر ہیں آپ کے یہاں پہ جو جو ڈی فالٹر کر دیں گے وہ ڈی فالٹر لسٹ میں آ جائیں گے یہ اور اس کو آپ اگر اس پہ گہری نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈی فالٹر ہیں تو یہ لسٹ کو آپ علیہ کر سکتے ہیں بعد میں آپ کو کبھی بھی اس کا صداق کو مل جاتا ہے تو اس کو آپ یہی سے جمع کر دیں گا تو یہ کلوز میں چلا جائے گا یا اس کو واپس میک کسٹومر اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیں تو یہ واپس چلا جائے گا دونوں آپ کے پاس جو آپ کو اچھی لگے فیسائلٹی ہماری ہو وہ آپ کی ایک کر سکتے ہیں قلوز اکاؤنٹs پرافٹ ہیں لازل کوئی بھی زو ڈینٹو کا سبیان چیک کر سکتے ہیں آج آپ کو گیارہ ہزار روپیئے کا پرافٹ ہوا ہے یہ ساری جو پھرچیز پرائس سیل پرائس ہے اس کا بیدا کو در میں آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی دو ڈینٹو کو در میں آپ چیک کر سکتے ہیں پرچیز کتنی کھیں ہیں ہیں آج آگڑا چیک کرتے ہیں تو یہ آپ نے پانچ ہوا موبیل سیل کی ہیں یہ ساری اس کی آرہے کی کوئی بھی دوریٹر کچھ کر سکتے ہیں کوئی دگر ریٹار نہ آجاتا ہے تو وہ آپ یہاں سے ریٹارن کار سکتے ہیں اس کی ای ڈی یہاں پہ لکھیں فیچ ریکارڈ کریں ریٹارن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ واپس آپ کے سٹاک میں چلا جائے گا ایکسپنس دیکھ لیتے ہیں یہ ایکسپنس ہیں اس کے ایکسپنس کے ہیڈ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے سٹاک شیل رہی ہے آپ کا رنٹ ہے جو بھی آپ کے ہیڈ ہیں ایکسپنس ہو رہے ہیں وہ ایک مطبع یہاں ہیڈ کرتے ہیں یہاں ایکسپنس کی ڈیٹیل لکھیں یہاں اس کا ہیڈ سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ اس کی اماؤڈ لے کے سیو کرتے ہیں یہ سارے کوئی بھی دوریٹرز میں آل ایکسپنس چیک کر سکتے ہیں ہیڈ آوائز بھی چیک کر سکتے ہیں لیکٹرسیٹی بیل کے کتنے ہیں تو یہ اس وقت بھی چیک کرتے ہیں آل چیک کرنا چاہتے ہیں تو آل بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتا جالتا ہے جتنی آپ کی ریسیویں گے اس میں ایکسپنس نکال کے باقی آپ کو بتاتا ہے سسٹم کے باقی ایکسپنس آپ کے نیٹ اکٹ پاس ہونے چاہیے چھین بچ کروٹھائی سمنٹ ہو گئے ہیں روزے کا ٹائم ہونے والا ہے مجھے روزہ اللہ کرا ہے ابھی بول آنی چاہ رہا تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو وینڈ اپ کرتے تھا کہ افتاری سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد دیلر سیٹ بھی ہم نے کرے لی یہ بھی کرلئے اکسپنس کا لیے نائس میسیج رمضان مبارک ہے جس میں کچھ بھی باقی آپ لیک دیں گے تو یہ آپ کے جو ریسیٹ پرینٹ ہوتی انسٹرارمنٹ کی ہوئی ریسیٹ پرینٹ ہوتی ہے اس پر یہ پرینٹ ہوتا رہتا ہے یہ آپ کے لیے کوئی بھی میسیج آپ کسٹومر کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو نائس میسیج کسٹومر کو ریسی پر پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہم نے سارے کور کر لی ہیں یہ ہے بیفرم ڈیلر یہ بھی ہم نے کر لیا یہ ایک مای اکاؤنٹ رہ گیا اس میں جو ہیں اور ریکوری مین اور وہ آپ یہاں سے ایڈ کر دیتے ہیں تو سیل کے وقت آپ جو سلیکٹ کر دیتے ہیں وہ آپ پاس وہاں پہلے ہوجاتے ہیں آپ نے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ مای اکاؤنٹ یہ ایک نئی فیچر ہے اس میں انلیمیٹڈ اکاؤنٹ آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں مریج کر سکتے ہیں فارگرم پل یہ جس نے ایڈ ہوا ہے آپ ایک شاپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کے انویسٹر ہے کوئی فارگرم پل ایک سو پچیس اکاؤنٹ ہے یہ آپ کا جو ہے نا پارٹنر ہے کوئی امجد جو ہے نا وہ آپ کا پارٹنر ہے اور اس کا برانچ تو پارٹنر کی نہیں ہوگی یہ آپ ایڈ کر دیتے ہیں اب آپ کی پارٹنر جو ہے اس نے شروع میں ایڈ ڈیپاوزٹس انویسٹ کر دی ہیں یہاں پہ آپ سلیکٹ کر دیں امجد پارٹنر اس نے دو لاکھ پچاس ہزار انویسٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے انویسٹمنٹ یہ اس نے ایڈ کر دی ہے اس کا آ جاتا ہے اس میں اب مزید جو 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 جمع کراتا جائے گا اس میں جائے اس اکاؤنٹ سے آپ نکالنا چاہتے ہیں کوچھے ویڈ را کریں درام سلیکٹ کریں اس کا آج پارٹنر کا اکاؤنٹ یا اگر ڈیلر کو بھی میٹ کار رہے ہیں ڈیلر کو بھی میٹ کار سوارا اس اکاؤنٹ سے ڈیلر کو بھی میٹ کار رہے ہیں ہم جد کو پچیس ہزار کی ہیں یہ پہرکم پچیس ہو کی کار لگتے ہیں یہ ہے پی میٹ اگینسٹ پرچیزز سی ای ایس ٹھیک ہے یہ آپ نے کار دیا یہ اب اس کے اکاؤنٹ سے بھی میں نے ہو جائے گا اکاؤنٹ اور ڈیلر میں بھارک ہم دیکھیں یہ دیکھیں پی میٹ پچیس سو کی ہو گئی ہے اور یہ ماجد کے اکاؤنٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ایمپلیمنٹ ہو چکی ہو گی یہ دیکھیں ماجد پارٹنر اکاؤنٹ سے یہ ہوئی ہے اور یہ پی میٹ اگینسٹ وچر یہ پچیس سو کی پی میٹ اس کے اکاؤنٹ میں اگر آپ یہ چیز جو اینا ڈیلر کو نہیں کرنا چاہتے وہ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں ویسے ہی ویٹ را کرنا چاہتا ہے یہ پارٹنر جو ہے یہ دو فیل آپ نہیں کریں گے یہ پچاس ہزار واپس لینا چاہتا ہے فار سیلف یوز کوئی بھی آپ لیکھ دیتے ہیں یہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ اب اس کے پچاس ہزار یہ مہنس ہو گئے اس میں سو ہی پی یہ مہنس ہو گی یہ پچاس ہزار مزید یہ جمع کرائے گا تو وہ آپ ایڈ ڈیپوزٹ میں کرتے جائیں گے اور جو ایڈ ایڈ میں جو جو آن لیمیٹڈ اکاؤنٹ آپ ہیڈ ایدھر بنا سکتے ہیں پارٹنر کا انویسٹر کا ہے کسی کا بھی اکاؤنٹ ہے جو وہ جمع کراتا جائے گا یا اس کا کوئی آپ فارگزمپل آپ نے اس کو کچھ دنوں بعد پرافیٹ نکالتے ہیں آپ کے پارٹنر پرافیٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلی کی سیل یہ شاپ اکاؤنٹ آپ کا آگیا ہے اس میں آپ ایڈ ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں آج آپ کے جو ہیں آج ہم سیل اسٹی چیک کرتے ہیں چھالیس ہزار پائنسو ہے یہ آپ کیا کرتے ہیں اس شاپ اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں ہم ایڈ ڈیپوزٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو شاپ اکاؤنٹ چھالیس ہزار پائنسو ہے اور یہ ہے سیل آف چوبیس چار اکیس ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ایڈ ڈیپوزٹ کر دیا اب آپ دیکھیں اس میں آگیا ہے یہ شاپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے آج کی جو سیل اس طرح کر دیا اب اس سے جو نکالیں گے وہ اسی طرح ویڈ ڈرو کریں گے تو اسی طرح یہ اکاؤنٹ بھی چلتا رہے گا آپ کا مزید جب دل ڈیلی کی سیل ہے یہ کہیں سے آپ کو کوئی رسیبیں گو گئی ہے وہ اس میں جمع جو جو جمع کریں گے وہ یہاں سے ہوتا جائے گا یہ کیا ہوسٹ گیٹر کہاں سے چل گیا ہے ہوسٹ گیٹر بیچ میں آکے بڑھ گیا اچھا تو سوری ہے بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے چل گیا اچھا یہ اسی طرح سے ہم جو ہے نا جو کریں گا ایڈ ڈیپازٹ کریں گا وہ اس میں ڈیپازٹ ہوتا جائے گا اور جو ہم ویڈ ڈرا کرتے ہیں کیوں بھی آن لیمیٹیڈ آپ کے ہنٹر ایڈا دو سو جتنے مرضی اکاؤنٹ آپ اس میں منیج کرنا ہونے اچھ کر سکتے ہیں یہ آپ کی زبردست اپشن ہے اس میں اس میں اس کے بعد یہ سارا کام ہم نے کر لیا اب ہم نے کریئیٹ بیک اپ کے کلک کر دیا یہ ہے یہ ہے ڈسٹ اپ اپلیکیشن ایک کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ جو اس سیون جو کمپیوٹر چلا رہا ہے وینڈو ایڈ چلا رہا ہے اس کے لئے انسٹال ہو جاتا ہے اس ہی پہ ڈیٹا منیج کرتا ہے سارا ڈیٹا اس ہی پہ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا اس کا بیک اپ آپ کو دنوں بعد اس نے اتنا کام کا نا جسٹ اتنا سیکنڈ کام یہ بیک اپ بنا لیا یہ ڈی ڈرائی میں ایک ولڈر بناتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی فائل بنا دیتا ہے اس کو آپ اپنی گوگل ڈرائی پہ رکھ سکتے ہیں یو ایس بی پہ رکھ سکتے ہیں یہ سافٹ ایر ہم ڈی ڈرائی میں انسٹال کرتے ہیں بہت سارے یوزر کا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے پہلا کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے وینڈو خراب ہو گئی تو یہ ہمارا ڈیٹا کدھر جائے گا تو اس کو ہم ڈی یا ڈی ڈرائی میں انسٹال کرتے ہیں اگر آپ کی وینڈو ہوتی ہے تو اس کی صورت میں سی فائل میں تو ڈی ڈی اور ای کو کچھ نہیں ہوتا اس کا ڈیٹا سیو رہتا ہے آپ وینڈو کریں گے تو یہ رن کر جائے گا اس کے باوجود مزید یہ بھی فیچر ہے کہ آپ یہ بیک اپ کر لیں بیک اپ کو جیسنا آپ نے کام کر لیا سال سے دو سال سے چلتا ہے یہ بٹن آپ نے کلک کر دیا اس نے فیل جنیٹ کر دی اس کو آپ اپنی گوگل ٹرائی پہ رکھ سکتے ہیں آج آپ نے رکھ لیا ہے آپ اپنی یو ایس بی پہ رکھ سکتے ہیں موبیل سے اپنی ای میل میں اٹیج کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ نے رکھ لیا اگلے دن فار اگر آپ نے یہ کام کر لیا اگلے دن آپ کا یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر جس پہ یہ سافٹر چل رہا تھا یہ چوری ہو جاتا ہے اگر ایسے کیس میں چوری ہو جاتا پھر تو سارا سارا ڈیٹا اسی میں وہ گیا اگر اب یہ فائل جو آپ نے ابھی کریئٹ کی ہے یہ بیک اپ فائل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کسی بھی دوسری یہ سافٹر کی کپی ہمارے پاس ہوتی ہے جو بھی ہم ریلیور کرتے ہیں اس کی ایک ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ریکارڈ کے لیے تو کسی بھی وقت آپ کی ڈیمانڈ پر ہی ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو وہ جو سافٹر کی ڈیٹا بیس کی کپی ہے وہ ڈیسٹ اپ اپلیکیشن کی اسی کمپیوٹر پہ ہوتی ہے اگر وہ آپ نے کہیں سمپال لیا ہے گوگل ٹرائی پہ یا کہیں بھی تو کسی بھی کمپیوٹر پہ آپ پہ یہ سارا مزید اس میں جو بھی آپ کو کسی کو کوئی چاہیے کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ یہ ہمارے نمبر دیں ہم سے رابطہ کر لیں رابطہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم کسی وقت نہیں ہوتے تو آپ میسے چھوڑ دیں ہم آپ کو رسپانڈ کریں گے جیسے مزید ہمارا فیس بک پہ پیج ہے اس کو بھی آپ جائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل تو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو آپ جائن کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو اگر یہ ایک چیز رہ گئی ہے بڑی امپورڈنٹ چیز رہ گئی ہے یہ ہے ریکارڈ ریسیو ڈیس میں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے کسی کسٹومر نے جیس نے یہ میرے سے بنوایا تھا وہ کہتا تھا اس کا ریکارڈ ہمیں کوئی دنوں بعد موبیل ہم نے لیا ہے اس کا جو ہے نا کوئی ڈاکومنٹ ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی وہ بعد میں ریسیوڈ ہوتی ہے کوئی دن بعد یا ہم انسٹالمنٹ پر سیل کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم جب انسٹالمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو ڈبا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کی جو وہ کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بعد میں اس کو ڈلیور کرتے ہیں تو یہ آپ کے آپ اپنے اپنے یا فار ایک آمپل ہے twenty two five ہے آمی نمبر two zero two five تھا صحیح ویسے two five two five آپ کے پاس ہو گیا ایکچل تو ہسکتا بھی مارڈل سے بھی کر سکتا ہے نوائز سے کر سکتے ہیں فار ایک آمپل اس کا ہے اب آپ کو کمپنی سے اس کا جو بھی ڈاکومنٹ ہے یا ریسیو ہو گیا یہ یہاں پہ جو بھی آمی نمبر لکھتے ہیں یہ سسٹم آپ کو بتاتا یہ کہاں سے آیا ہے کس ڈیٹ کو آیا ہے کی ضرگیہ ہے یہ یہ zero number account number کو آپ نے گیا اور شہزاد سے یہ آیا ہے اسٹیٹ کو یہ company کے ریکارڈ ہے یہ customer کے ریکارڈ ہے یہ کہاں سے آیا یہ کہاں کی ہے یہ آپ سارچ کر سکتے ہیں فار ایک سمپل اس کا company سے ریکارڈ آپ کو receive ہو گیا اس پہ آپ click کریں single record received پہ click کرتے ہیں اب آپ two five two five ادھر search کریں گے یہ ریکن یہ green ہو گیا it means green کا مطلب یہ ہے کہ company سے اس کے ڈاکومیٹر میں receive ہو گئے لیکن یہ customer کو ہم نے deliver نہیں کی ہے اب ہم نے customer کو یہ deliver کرنا ہے اس کے کیا ریکارڈ ہے اس کے کیسے کرنا ہے اس میں کلک کریں ادھر اس کا فار ایک سمپل کوئی اور آ جاتا ہے جس نے آپ سے لیا ہوا ہے وہ کسی اور کو بے دیتا ہے کہ میرا یہ document دے دیں تو یہ آپ پہ لکھ سکتے ہیں کس نے receive کر دیا فارج میں پر علی نے receive کی ہے phone number اس کا جو بھی ہے اور cnic اس کا جو بھی ہے یہ آپ add کر دیتے ہیں یہ date آپ select کر کے اس date کو یہ receive ہوا ہے تو یہ آپ کے system میں آ جائے گا بعد میں کبھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ آئی ایم ای نمبر ادھر company سے بھی receive ہو چکا ہے اور یہ deliver بھی ہو چکا ہے اس کا جو بھی record ہے تو یہ سارا آپ اس طرح سے منیج کر سکتے ہیں یہاں پہ دو بھی model number دیتے ہیں وہ سے بھی چیک ہو جاتا ہے invoice number سے دیتے ہیں تو وہ سے بھی چیک ہو جاتا ہے کہ یہ کی طرح سے آیا ہے کس date کو آیا ہے document اس کا receive ہو گیا ہے کس کمپنی کس کو گیا ہے اس کو document میں نے deliver کر دیا یہ کر دیا ہے تو کس کو کیا ہے یہ سارا record ہے آپ کا یہ بھی اس میں مزیدار فیچر ہے تو یہ اس کا مختصر طرف تھا آپ کو کسی کو بھی چاہیے تو آپ ہمیں ان نمبر پر رابطہ کر لیں مزید ڈیٹیل کے لیے چاہیے اور کوئی بھی اور کوئی سافٹیر ہمارا جو جو سافٹیر available ہیں اگر اس میں سے آپ کو کوئی available ایسا کوئی ہے سافٹیر جو آپ کی requirement fulfill نہیں کر رہا تو ہم آپ کو آپ کی requirement کے حساب سے develop کر کے بھی دے سکتے ہیں اب لوگوں کو بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ہماری کاویج اچھی آئی اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرگرائب کر کے اور لائک کر کے سیلہ دیجئے مزید جو بھی ہم سافٹیر بنا رہے ہیں ان کو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم پہ اس کی آگاہی مل جائے تو ہمارے چینل سبسکرگرائب کر دی آپ لوگوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ